اتا ہے مشہور و معروف کہ دونوں میں مشترک چیزیں دو رکت نماز ہیں پہلی رکت میں سور حمد کے بعد دس دفعہ رب نغفر لی و لی والدیا و لی المؤمنین یوم یقوم الحسار دوسری رکت میں سور حمد کے بعد دس دفعہ رب اغفر لی و لمن دخل بیتی مؤمنن و لی المؤمنین والمؤمنان دس دفعہ اس کے بعد قنوط میں والدین کے لئے دعا کریں جتنے معاملین کے لئے دعا کریں قنوط عربی میں ہو ایک سلوات ہو گئی بعد میں اردو میں بھی آپ دعا کریں تو کل مزائقہ نہیں ہے مستحب نمازوں میں خصوصا اس کے بعد نماز ختم کی اور نماز کے بعد دس دفعہ رب برحم ہما کما رب بیانی سغیر یہ ایک طریقہ ہو گیا اس کے بعد تذبیر پڑھیں تو اور اچھا دوسرا طریقہ جو یہ بہت آسان ہے اور وہ طریقہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ ہم کے بعد بیس دفعہ رب برحم ہما کما رب بیانی سغیر پھر دوسری رکعت میں سورہ ہم کے بعد رب برحم ہما کما رب بیانی سغیر اس سے زیادہ آسان نہیں ہو سکتا پھر جب نماز ختم ہو جائے تو دس دفعہ رب برحم ہما کما رب بیانی سغیر یہ دو طریقے ہو گئے تیسرا طریقہ جو یہ بہت آسان وہ یہ ہے کہ دو رکعت نماز فجر کی طرح کم سے کم حدیعہ کر دیں اور چوتھا طریقہ وہ یہ ہے کہ اگر یہ نہیں تو کم سے کم کچھ نہ کچھ تو حدیعہ کرتے ہیں چاہے وہ صلوات ہو جائے سبحان اللہ یا الحمدللہ یا لا الہ الا اللہ تو یہ تو ہو گیا اس کا تعلق ہے پڑھنے اور پڑھانے سے لیکن ایسا نہیں ہے کہ ابھی بھی سلسلے ختم ہو گئے کسی بھی انسان کی یا حتی حیوان کی مشکل کو بھی حل کریں اس کا بھی ثواب ہے اس ثواب کو حدیعہ کرنے والے ہیں لہذا آیت اللہ العظمہ بحجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ایک دفعہ کہ کربلا میں ایک عالم نے خواب میں دیکھا کہ روحیں طلب کر رہی ہیں دنیا سے آنے والے دخفوں کو کہ ہمیں بھی دو ہمیں بھی دو لیکن ایک روح آرام سے بیٹھی ہے تو عالم نے خواب میں ہی پوچھا کہ تم نہیں کچھ مانگ رہے تو اس روح نے کہا کہ میرا بیٹا مجھے باقائدگی سے بھیجتا ہے میرا بیٹا مجھے باقائدگی سے بھیجتا ہے اور پھر انہوں نے اسی روح نے بتایا کہ میرا بیٹا جو ہے کربلا میں فلانی فلانی جگہ جو ہے موچی ہے تو یہ ذہن میں رہا ہے کہ اگر ایک ڈاکٹر انجینئر اور بلینر اور وہ لوگ کے جن کو بڑا پڑا لکھا کہا جاتا ہے وہ اپنے ماں باپ کو یاد نہ رکھیں تو اس کا مطلب ہے وہ پڑے لکھے نہیں کیونکہ جب دنیاوی ایڈیگیٹس کا خیال رکھا جاتا ہے کہ لیٹر کیسے لکھا جائے اور کس طریقے سے ریسپیکٹ جو ہے وہ دی جائے کس کو تو اس کا مطلب ہے وہ خالی دنیاوی ریسپیکٹ کو جانتا ہے بزنس کی حد تک اصل ریسپیکٹ کو نہیں جانتا کہ بعض نے ان کی ریسپیکٹ کیا ہے تو ان سے قطن بہتر جو ہے وہ موچی ہے اس چیزے ہیں اب اس کے بعد انہوں نے بخائدہ جگہ بھی بتائی تو یہ موچی سے ملنے گئے موچی سے پوچھا کہ میں نے ایسے ایسے خواب دیکھا ہے تم بتاؤ کہ کیا کرتے ہو اپنے والد کے لیے اور ہمیشہ کرتے ہو بخائدہ کیسے تو اس نے کہا کہ نہیں میں ایسا کچھ بھی نہیں کرتا میں اور کافی اس نے دکت کی اور دکت کے بعد اس نے کہا کہ ہاں اپنی دکان کو ایسے دیکھ رہا تھا سوچ رہا تھا تو دم سے نگاہ پڑی یہ ایک چیز کی جانب اس نے کہا کہ ہاں یعنی بخائدگی سے ایک کام چل رہا ہے وہ کیا کام تھا آپ کو تاجب ہو گئے ہیں لگے میرے والد کے انتقال کے بعد میں نے کیا کیا تھا کہ ایک برطن جو ہے وہ پرندوں کے لیے رچ دیا تھا کہ اس سے پانی پیتے رہے ہیں اور یہ اپنے والد کی نیت سے رکھا تھا اور یہی سواب جو ہے مستقل پہنچ رہا ہے اب اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ فوراں آج واپسی میں آپ جو ہے وہ پیٹ کو یا وہ جو دوسری ایک اور بھی ہے وہاں جائیں اور اس کے بعد جو ہے وہ پچاس ڈالر کا باجرہ خرید کے آپ کے ہم یہی کام کرنا ہے خوبصورت خوبصورت جو ہے پانی کے وہ لے لیں برطن اس سے زیادہ ضرورت ہے اس چیز کی جو آپ کے رشدار انڈیا پاکستان میں ہیں ان کو بھی جائے جائے کیونکہ جانور کو دینا سواب ہے انکار نہیں کر رہے ہیں لیکن جانور کہیں سے بھی اٹھا کے کھا سکتے ہیں ان کیلئے کمی نہیں لیکن بہت سارے آپ کے رشدار ہوں گے جو آپ کے دادا اور پردادا کی نسلوں سے ہوں گے جن کو یہاں آنے کے بعد انسان یا پاور میں آنے کے بعد بھول جاتا ہے اور اگر وہ نہ مانگیں تو بھی انسان ان کو یاد نہیں رکھتا اور اگر مانگیں تو پھر دامن چھوڑا کے یاد فراموش کرنے ہی کوشش کرتا ہے یاد رکھیں جو سب سے زیادہ کاری خیر ہو سکتا ہے اپنے عزیزوں اور رشداروں کے ساتھ خصوصا سگے بہن بھائیوں کے ساتھ انجام دیا جائے اور وہ کاری خیر ایسا ہوگا اگر آپ بہن بھائیوں کے ساتھ یا رشداروں کے ساتھ انجام دیں کہ جس سے والدین کو ہی سواب ملے گا کس عنوان سے کہ آپ نے یہ کام بہن کے ساتھ کیا اس کا سواب والدین کو حدیع کر دیں دوسری خوشیوں نے یہ ہوگی کہ ہمارے بیٹے نے ہماری بیٹی کا خیال رکھا سلوات پڑھیں برمحمد یا یہ کہ ہمارے بیٹے نے ہمارے بیٹے کا خیال رکھا تو اس میں دو خوشیوں ہمیں لیں گی والدین کو سلوات پڑھیں برمحمد